جہاں تک بات قرآن شریف کی ہے عدالت میں آج میں مولانا صاحب کے قرآن شریف عدالت کے رو برو رکھا اور یہ استعداد کی کہ جبران قرآن شریف پہ ہاتھ رکھے مولانا صاحب کی قرآن شریف پہ ہاتھ رکھے اور کیس کا فیصلہ ہو جائے گا آئین پاکستان اور قانون کی روح سے کیس کے فیصلے شہادتوں پر ہوتے ہیں جوالی قرآن شریف جو ہے اللہ نے نازد فرمایا ہے اس کے اندر تو تعلیمات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر قرآن شریف کو ان عزائن کے لیے استعمال کیا جانے سے زیادہ مناسب ہے یہ اس کو کھول کے پڑھا جائے ہمارے قرآن شریف میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف علمائیوں کی زینت بنا رہتا ہے اس کو چھوکے ہیں اس کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں اگر اس قرآن شریف کو کھول کے پڑھا جائے اور ہر کوئی اس پر عمل کرے تو آج یہ عدالتیں بکل ویرار ہو جاتی لوگ خود انصاف سے انہوں خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ جاتی نہ کرتے ہمارے ملک میں قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں ایسے سپریم کورٹ کی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ ثابت ہو چکا کہ لوگوں نے ڈائن دیکلیریشن اور قرآن شریف پہ جھوٹی قسمیں خائن ہوئے ہیں تو انفورچنیٹی یہ طریقہ برکل غلط ہے یہ آپ کہ ہم مسلمان ہیں قرآن شریف کے لیے ہماری بھی اتنی عصر سے جتنی اور لوگوں کے لیے ہیں ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں لیکن یہ عدالت جو میرے پیچھے ہیں یہ قانون اور انصاف پر فیصلے کریں گی یہ جذباتیت کی اوپر فیصلے نہیں کریں گی باقی چبران میرے ساتھ موجود ہے جنہوں نے کچھ کہنا کوئی لیکن میں صرف کی بات کہوں گا کہ ڈیٹ ساتھ سے ایک انسان ایک کیس میں اپس پانڈنگ تھا آ جا کے کہنا بڑا آسان ہے کہ میں اداز سے درتا نہیں ہوں ڈیٹ ساتھ تو کہتا رہا میں بھیل نہیں کراؤں گا ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اس وقت حکومت کا کیا موقف ہے حکومت کی انویسٹیکیشن رپورٹ کیا بتاتی ہے اس وقت دو کیسز سامنے ہیں ایک کیس میں ہم ہوتا ہی نہیں ہے وہ کیس ایسا جو خود ہوتا ہی تھا جو کیس پیشز کا تھا اس کیس کو کیا حکومت پرسول کرے گی کیا نہیں کرے گی آج پرسی پیشز سے تو وقیل آئے کہ کیا ہے مجھے سوال آتے جواب نہیں پتا میں سے بتنا کہوں گا ملک کا کوئی بھی درشدگرد ہو یا کوئی بھی انسان ہو اس کا کسی بھی تنظیم سے تعلق ہو اس نے پتنا ہی گھنونا جرم آج سے فسنت کیا ہو میں نہیں ہوں اس قابل کہ میں کسی پر ایک کفر کے فترے لگا ہوں یا میں کسی کے مسلمان ہونے پر شک پر ہوں یا میں کسی کے اسلام سے محفظت پر سوال اٹھا ہوں مگر یہ سوال میں مجھے چاہوں گا کسی اور انسان کو بے شک کو ممبر رویٹا ہو کوئی نبی تو نہیں ہے نا موجود ہم میں انبیاء تو نہیں ہیں آخری نبی تو نہیں میں لیکن ایمان ہے نا کہ نبی پاکی تھے کیسے کسی انسان بہت پہنچتا ہے کہ ہر تقریب کے اندر دوسرے کے مستق پر دوسرے کے مزد کے پر سوال اٹھایا جائے ہم کوٹ میں آئے ہیں خدا کا واقصہ ہے آئین کے وقال آئین کے طور پر کوٹ کے نفسہ کیجئے میں کسی کے مزد پر سوال اٹھانے تو یہاں پر نہیں آیا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے یہ جرم کیا کہ اسلام کی دائی سے باہر ہو گئے وہ بالکل مسلمان ہیں اور اچھے مسلمان ہوں گے میرا سوال اٹھانے تو نہیں ہے اور ہمارے حقیدے کے پر سوال اٹھانہ بند کر دیا جائے اس میں میں ایک اور بات کروں گا کہ اس میں یہ آج کوٹ پکا گیا کہ مولانا صاحب ہے ان کی سیکیورٹی کے مسئلے ہیں اتنے بڑے عالم ہیں ان کو عدالت میں بار بار بلانا جو ہے یہ بھی انہوں نے ایسے کیا جیسے ہمارا کوئی مقصد ہے کسی کو عدالت میں گسٹنے کا ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کام فیصلہ عدالت میں کر رہا ہے کہ آیا وہ اس دھرک کے مرسل کرتے ہیں ہوئے یا نہیں ہوئے ہمارا مقصد پوائنٹ یہ ہے اس دارے مقصد تھا کہ اس ملک میں اب نیشنل ایکشن پلان آیا ہے کوئی بھی قانون سے بلدر نہیں ہے چاہے وہ سیاسی لیڈر ہے چاہے کوئی عالم ہے چاہے کوئی میری طرح چاہے لادری ہے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں یہ نڑائی صرف مولانا عبدالرزیز کے خلاف نہیں ہے یہ پاکستان میں رول آف لاو کے اسٹیٹشمنٹ کے لئے نڑائی ہے کہ اب کوئی اس میں فولی کاؤنس نہیں ہوں گی کوئی سیکرٹ کاؤنس نہیں ہوں گی قانون کے مطابق ہر کوئی برابر ہے اور اس میں ایک بار جو ہمیں پتہ چیدی بڑی عجیب کہ حکومت جو جنہ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر ثبوت آئیں گے تو میں پس کوئی مولانا صاحب کو کہا کسی کو بھی نہیں چھوڑا لیکن ان کے آپ بگر کا ان کے جزدے کا اور ان کی سنسیریٹی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج ان کی طرح سے کوئی سرکاری وکیل پیش نہیں ہوا جو مقدمہ سرکار کی مدعیت میں ہوا ہے اور یہ امپریکشن دیا گیا ہے کہ جیسے ان کے خلاف کوئی انٹرسٹیڈ نہیں ہے اس کیس کو چھوڑے میں جو جبران کی اپی آرہا ہے اس میں جبران خود موجود ہے وکیل اس کا موجود ہے لیکن جو سرکار کی مدعیت میں مقدم ہے انہوں نے انصاف کیا کرنا ہے انہوں نے عدالت میں آ کے پیش نہیں چکے مجھے یہ بتائی ہے کہ کیا مجھے جبران جا کے کرفتار کرے گا یا میں کرفتار کروں میں یہاں موقع فاضح کر دوں میرے انصال میں اگر کوئی جرنل کوئی جرنل حاضر فرس ہو یا ریٹائر ہو کسی کے بھی وارنڈ نکلیں کوئی شروانی پہننے والا ہو یا وردی پہننے والا ہو عدالت سپریم ہے آئین سپریم ہے ہم کسی بھی انسان کی جو وارنڈ کا مزاق اڑائے یا ازالتوں کا مزاق اڑائے اس کے خلاف ہیں کسی کے حق میں نہیں ہے اور یہ حکومت اکام انٹ پوست کرنا ادالتوں کا کام انٹ پوست کرنا اور اگر کوئی ادھر کر ادھر کی جرنل کام کر رہا ہے تو کہیں بھی کہیں بھی کہیں بھی اس کو میں ڈیفرنٹ نہیں کروں گا اس لیو کو کل ہم پہ بھی برچا کھٹے سچوں اور جڑے کھٹے ادالتوں کا کام انٹ پیسر کرنا ہر انسان نکانا ادالتوں کا کام انٹ پیش ہو اور میرے خال میں اگر کوئی بڑا سیاست دان یا کوئی بڑا ڈلکیٹر یہ مثال قائم کرتا ہے کہ وہ ادالتوں کا مزاق اڑائے گا اور نہیں ادالتوں کا آئے گا تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی جراز مزاق کرتا ہے کہ وہ بھی مزاق اڑا ہے تو میرے خال میں ہر بندے کو ایک پاکستانی شہری کو جس کو پاکستان کے آئین سے محبت ہے آئین کا انسرام کرتے ہوئے اپنے آپ کو ادالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے چاہے کیس کتنا یہ جھوٹا کیونہ ہو ادالت کو فیصلہ کرنے کی جئے جئے بہت شکریہ